اسلام علیکم فینس بلکم ایک ڈو میں چینل ٹیپ سمدہ سر تیک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آدھن تو کافی سارے جسٹورنٹ سے اس وقت سوالات کریں کیا واقعی پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر داخل ہونے کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کیا جا رہا ہے یا نہیں اس کے بعد کچھ سوالات کریں کیا واقعی پاکستان میں میٹر کے جسٹورنٹ ہیں ان کے سیپری میٹری اگزیم دو ہزار بیس ان کے حوالے سے کیا خبر ہے کیا وہ ان کو کینسل کیا جائے گا یا نہیں اس اس کے بعد پرموشن پلیسی کے حوالے سے اور ابھی تک کوئی نوٹفیکشن پیپر اگزیم کینسل کے حوالے سے جاری کیوں نہیں کیا گیا یا پھر ابھی تک ڈیڈ شیٹ میٹرک والوں کی سیپلی میٹری اگزیم کی کیوں نہیں آئے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اندر تک ضرور دیکھیں اور اگر چینل پانے تو سبسکرائب کرنا مت بہنے تاکہ اب تک تمام اپ ڈیٹس اون ٹائم پہنچ رہے ہیں تو سوڈس اگر ہم بات کر لیتے سب سے پہلے کرونا و کی وجہ سے ابھی تک جو پوری دنیا میں سیچویشن لاغو ہو چکی ہے تو فرانس والے جو ہیں وہ سمارٹ لاغڈون کی درف سے جارے اور امریکہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کافی ہاتھ تک جو ہیں امواد ظاہر ہو رہی ہیں اور آئے دن امواد جو ہیں وہ ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہیں شاید کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے ایک بار پھر سے پوری دنیا کا اپنے لپیٹ میں لینے جاری ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو عذاب ہیں ان سے ب بات کر لیتے ہیں میٹرک کے سیپلی میٹری اگزام کے حوالے سے کیا ان کو کینسل کیا جائے گا یا نہیں تو اگر ہم انٹر کی سیچویشن دیکھتے ہیں تو ان میں جو چاند سٹوڈرس ہیں ان میں اس وقت جو کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے تو ان کو مدد نظر رکھ دے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو شاید ان کو میٹرک والے سیپلی میٹری اگزام ہیں ان کو کیسل کر دینا چاہیے کیونکہ کرونا وائرس کی جو اتداد ہے وہ پاکستان میں بھی اب بننے لگی ہے مواد کی جو ا اتداد ہے وہ بھی زیادہ ہونے لگے کیسز بھی بننے لگیں اور جس کی وجہ سے اس وقت ازاد کشمی اسلام آباد اور کراچی میں جو کچھ سکول ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں بھی سمارٹ لوگرن کی طرف سے کچھ علاقے بند کیے جا رہے ہیں تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں پرائمری سکول کے حوالے سے تو شاید کہ شاید چند دنوں تک جو پرائمری سکول کے بچے ہیں ان کو گھار واپس بھیج دیا جائے جس طرح اسلام آباد ازاد کشمی اور کراچی میں سکول کے بچوں کو واپس گر بھیج دیا گیا اس وقت تو شاید پنجاب میں بھی اس وقت جو ہے وہ سیچویشن لاغو ہونے جارے تو میٹرک کے والے سے اگر ہم بات کریں تو اب بہت زیادہ چانسز ہو گئے ہیں میٹرک والوں کے جو پیپر ہیں ان کو کینسل کر دیا جائے گا کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی ڈیٹ شیٹ بھی جاری نہیں ہوئی اور حکومت پروپر طریقے سے ان کی پرموشن پلیس کے حوالے سے یا پھر اگزائم کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں گا رہی کیونکہ ابھی تک جو ڈیٹ شیٹ آ جانے چاہیے تھے لیکن ڈیٹ شیٹ جاری کیوں نہیں کی گئے شاید حکومت اسی وقت اسی مشکل کا شکار ہے کہ کیا ہم اگزائم لیں گے تو اس وقت بہت ساری خبریں جو سننے میں آ رہی ہیں تو ان کے حوالے سے تو شاید کہ آپ کے جو پیپر ہیں ان کو کینسل کر دیا جائے گا تو بہت زیادہ امید ہے میٹرک والوں کے لیے کیونکہ ان کو پرموشن پلیسی کے حوالے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا لیکن شاید اس وقت کرونا ایک بار پھر ان کی جان چھوڑے اگزائم سے تو سٹوئنٹ سے تو شاید اس وقت یہی دعا کریں کہ کرونا آئے اور ایک بار پھر ان کے اگزائم کینسل کر دی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ ہو آپ کے لیے تو یہ تھی اپ ڈیٹ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فیرال کے لیے اللہ حافظ